السلام علیکم میرے نام تاہر علی ہے اور میری اوٹیم چینل کا نام ہوتا سبار ہے اور میں اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ پوئیے گئے تو ہمارے خون سے تصویر یا ذا دی تاجب کے معنی ہے حیرانی یا حیرانی یا حیرت شبستان خوابگاہ شبستان کے معنی ہے خوابگاہ یا آرامگاہ شبستان کے معنی خوابگاہ ہے لیکن شبستانوں کے معنی یعنی یہ لفظ جب شبستانوں ہو جائیں تو پھر خوابگاہ ہوں آرامگاہ ہوں شب کے معنی رات اسطان کے معنی جگہ یعنی پاکستان پاکستان پاک کا مطلب پاک مقدستان کا مطلب یعنی وہ جگہ جو پاک ہو یعنی پاکستان تو یہاں پہ مطلب کیا ہے اس کا یعنی شبستان شبستان مطلب رات کو ذہنے کی جگہ کی ذہینت ہے ذہینت کا مطلب یعنی سجاوٹ خوبصورتی یہ لفظ خوبصورتی ہے خوبصورتی نہیں کچی ہے جو ہمارے خون سے تصویر центی کھچی ہے مطلب نہیں کھینچی گئی ہے یا بنائی گئی ہے مراد اس سے مراد ہے بنی ہوئی ہے جو ہمارے خون سے تصویر ازادی ہمارا خون خون کو ڈرد تصویر پیکچر ازادی مطلب ازادی کی تصویر اس شعر کا جو مفہوم ہے مجھے کچھ یوں ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے خون سے جو ازادی کی تصویر بنی تھی آج وہ غلاموں کی خوابگاہوں میں آویزان ہیں دوبارہ سنیں مفہوم اس کا یہ ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے خون سے جو ازادی کی تصویر بنی تھی آج وہ غلامی کی خوابگاہوں میں آویزان ہیں یعنی لٹکی ہوئی ہے اس شعر کا جو مفہوم ہے شعر میں شاہر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے ازادی کے حصول کیلئے ازادی حاصل کرنے کیلئے اپنی جانوں کی قربانیہ دی تھی ہمارا خون بہایا گیا اور ہمارے رشتے جو تھے وہ کاتے گئے اور ہمارے ناشتے بھی ہم سے لوٹے گئے قافلے ہمارے لوٹے گئے آسو بہائے گئے لیکن آج تک ہمیں حقیقی ازادی میسر نہیں آ سکی ہماری قربانیوں کے بدلے جو ازادی ملی تھی اس پر مفات پرست قابض ہو چکے ہیں یعنی جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردن پیش کی جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردن پیش کی پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں یعنی وطن پر جو لوگ قابض ہو چکے ہیں جن کا قبضہ ہو چکا ہے تو لہٰذا شاعر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کیونکہ شاعر یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک ہم نے آزاد اس غرصی کیا تھا کہ اس میں مسلمان آزادی کے ساتھ رہ سکیں گے نماز بھی پڑھیں گے روزہ بھی رکھیں گے اور ہر قسم کی آزادی ان کو معصر آل سکے گی لیکن شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو آزادی حاصل کی تھی لوگوں نے تو وہ اس غرص سے کی تھی کہ لوگ کیا کریں گے مطلب بھی نہیں یہ آزادی کے طور پر زندگی گزاریں گے اور جو آدمی یعنی اثر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو ریڈر ہے یہ کیا ہے یعنی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کے غلام بنے ہوئے آج وہ دعوے دار ہیں کہ آزادی انہوں نے دلوائی تھی یعنی آزادی تو انہوں نے نہیں دلوائی تھی یعنی باپ دادا نے یعنی جب وہ اس وقت یعنی لوگ جو تھے انہوں نے آزادی حاصل کی تھی یعنی آزادی حاصل کرنے کے لئے انہوں نے ہمیں بے انتہا یعنی ان کا خون بھایا گیا تھا ان کو قتل کیا گیا تھا لہٰذا آزادی حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا لیکن شہر کہتے ہیں کہ ابھی تک یعنی ہمیں وہ آزادی حاصل نہیں ہوگی ہے اور کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ یوں ہماری آزادی کا خواب محض خواب بن کر رہ گیا مطلب یعنی یہ تو ایک سب نہ تھا کہ یہ سب نہیں رہ گیا ہم نے آزادی کے حصول کیلئے ہزاروں قربانیاں دی تھی مگر آج اس ملک پر ہمارا حق تثقیم نہیں کیا گیا آج ہمیں یعنی ہر دن ساکھ یہاں ہماری مرضی کے مطابق قوانین نہیں بنے جاتے ہماری حکومت ہماری سیاست اور ہماری معیشت یعنی سب یعنی جو اغیار ہیں کہ رحم و کرم پر ہے اور جس مقصد کیلئے ہم نے یہ گردنیں ہماری کھٹوائی گئی تھی اور ہمارا خون بہایا گیا تھا تو وہ آزادی حاصل کرنے کیلئے یہ سب کچھ کر رہے تھے اور وہ آزادی آج تک یعنی وہ نہیں مل سکی ہے یہاں زکینے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی مطلب ایک بندہ ہے وہ اپنی لی گھڑی خریتا ہے تو گھڑی اس گھر سے خریتا ہے تاکہ وہ اس میں سفر کر سکے چاہے موسم جیسا بھی ہو چاہے بارش ہو چاہے گرمی ہو اگر گرم گرمی ہو تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس میں مطلب ہی نہیں ایسی لگائیں گے اور اگر سردی ہو تو اس میں وہ ہیٹر وغیرہ لگائیں گے تو اس وجہ سے مطلب ہی نہیں تاکہ ایک بندہ گھڑی اس گھر سے خریتا ہے جس میں وہ سفر کر سکے جس میں وہ اگر اس گھر میں مطلب کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے استداروں کے ہاں جا سکے اسی طرح جب کوئی بندہ گھڑی خریتا ہے تو اس مقصد سے خریتا ہے تاکہ وہ اس کے کام آئیں گے یہ گھڑی اس کے کام آئے گی یہ اس کو سہولت دے گی یا اسی طرح جو لوگ مطلب ہی نہیں وہ اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر کوئی اس طرح اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو فائدہ ہو اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ ہم نے ملک یہ اس لیے غز آزاد حاصل کیا تھا آزادی ہام نے حاصل اس لیے کی تھی تاکہ ہمیں اس سے فائدہ ہو تو جب شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں تو فائدہ نہیں مل رہا تو یہ آزادی حاصل کرنا تو یہ نہیں ہمیں ملک کو آزادی نہیں حاصل کرنی نہیں چاہیئی تھی ہمیں ملک آزاد نہیں حاصل کرنا چاہئے تھا آزادی کی بالکل تو ضرورت نہیں تھی برحال اس شیئر کی تشریف محمد بجومیر ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے اور اپنے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ میڈو ضرور بھی مطلب شیئر کیجئے گا تتکیر مجھے دے جائے گا اجازت اللہ عنہ کے اہبان